اسلام علیکم نمستے ستریہ کال میں اس ارفاظ بگراب دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اپنے چینل میں بری صفیر پاکویند کی فلم ستاروں کے بارے بات کرتا ہوں ڈائریکٹرز اور پوڈوسرز کے بارے بات کرتا ہوں میزیشنز اور ڈانسرز کے بارے بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے بات کرتا ہوں جن کا تعلق کسی نہ کس طریقے سے بری صفیر پاکویند کی فلمی دنیا سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبکرائب کیجئے تاکہ میری اصلاف ضائع ہو آج اس فلمی شکریت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے خان مستانہ آپ ایک مشہور پلی بیک سنگر تھے آپ کا اصلی نام تھا حفیظ خان اور آپ آگرہ میں نائنٹین سیمٹین میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنا زیادہ زیادہ وقت آگرہ آگرہ میں گزارا جب آپ دست سال کے ہوئے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو ستار کی تعلیم کے لئے بھیج دیا ستار بجانا آپ سیکھنے لگے اور اس کے بعد آپ کلکتے چلے گے مزید مشکی کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے وہاں پہ آپ نے کیل سیگل کے سی ڈے اور پنکر ملک کو سنا اور آپ ان کے گانے گون گنایا کرتے آپ ایک طرف تو ستار سیکھا کرتے اور دوسری طرف گانے کی کوشش کیا کرتے جب آپ کے والد صاحب کو پتہ چلا کہ آپ گانا گانے کے لئے بمبے جانا جاتے ہو تو انہیں بہت خصہ آیا اور آپ نے اپنی اس خواہش کو تک کر دیا اور آپ نے ریڈیو کے لئے گانے گانے شروع کیے اور اس سے آپ نے کچھ ایک کم اکٹی کی اور آپ اپنا خواب پورا کرنے کے لئے بمبے چلے گئے بمبے میں آپ کافی ینگ تھے اور آپ کو چھوٹے سی عمر میں بہادر خکیسان فلم کا گانا مل گیا جو نائٹین تھرٹی ایک میں ریلیجی اس کے بعد آپ نے جیلر فلم کے لئے گانے گائے میں ہاری فلم کے لئے گانے گائے اور اس طرح نائٹین تھرٹی ایٹ سے لے کے نائٹین فورٹی سکس تک آپ بمبے میں فلموں کے لئے گانے گاتے رہے پلے بیک سنگنگ کرتے رہے آپ نے کچھ فلموں میں کام بھی کیا اس دوران آپ کے والد صاحب نے بیگم نواب صاحب اور فیدر آباد کو موسیقی کی تعلیم دینے کے لئے آپ کو بلوا لیا اور آپ انہیں موسیقی کی تعلیم دیتے رہے اور اسی دوران آپ کی شادی بھی ہوئی اور پھر آپ بمبے واپس آئے تو آپ نے دوبارہ فلموں کے لئے گانے گانے شروع کیے اور آپ نے فلم شہید کے گانے گائے ساون آیا رہے کے گانے گائے اور پھر کچھ عقصے بعد آپ کے والد صاحب نے آپ کو دوبارہ ہیدر آباد بلوا لیا اور آپ نے جن فلموں کے کانٹریکٹ سائن کیے تھے جن کے گانے گانے تھے وہ آپ نہ گا سکے اور آپ کو دیر ہو گئی جس ہو جیسے فلم پروڈوسر آپ سے بہت ناراض ہوئے اور اس طرح جب آپ بمبے واپس آئے تو آپ کو فلموں میں گانے گانے کا جو جو مواقع تھے وہ ختم ہو گئے اور اس دوران نائنٹین فٹی ٹو میں آپ کو فلم کے گانے ملے اور یہ آپ کے آخری اسائنمنٹ تھی اور چھ سات سال تک آپ کو فلموں میں گانے گانے کا کوئی موقع نہ ملا اور آپ ایک طرح کے جو بلیس ہو گئے نائنٹین فٹی نائن میں آپ کو ان ایک خاتون کے گانے گانے کا موقع ملا اور یہ آپ کے ایز سنگر آخری گانے تھے جو آپ نے گھائے اور اس کے بعد آپ کسپا پورچی کی حالت گزارنے لگے غربت کی زنگی گزارنے لگے آپ کو پیسوں کی قلت ہونے لگی اور اس طرح ایک دفعہ فلم موسیقار نوشاد نے آپ کو دیکھا آپ کو اس بوری حالت میں انہیں بڑا افسوس ہوا اور آخری زنگی آپ نے دس بارہ سال بڑا بڑی غربت میں گزارے اور اس طرح نائنٹین سیمٹی ٹو میں خان مستانہ جن کا اصلی نام حفیظ خان تھا اس دنیا سے چلے گئے یہ تھا ایک متوسرستہ تعرف ماضی کے پرانیم میزیشن موسیقار ایکٹر سنگر حفیظ خان کے بارے میں اب آتے ہیں آپ کی NI کی طرف جن سے آپ نے گانے گائی جن میں آپ نے ایکٹنگ کی اب آتے ہیں خان مستانہ کے فلمی کیریئر کے بارے کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو ان فلم کے بارے میں بتاؤں گا جن میں آپ نے ایکٹنگ کی آپ نے پہلے فلم جس میں ایکٹنگ کی اس کا نام تھا مانی جو 1935 میں ریلیز ہی 1938 میں آپ نے فلم ڈیورس میں کام کیا 1940 میں آپ نے فلم میں ہاری میں کام کیا 1942 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا مقابلہ اجالہ 1943 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا ہنٹر والی کی بیٹی رہگیر 1943 میں آپ نے فلم وکیل صاحب میں کام کیا 1947 میں آپ نے فلم شکار پوری میں کام کیا اب آتے ہیں آپ کے ان فلمز کی طرف جن کو آپ نے ڈیریکٹ کیا آپ نے ایک ہی فلم ڈیریکٹ کیا اس فلم کا نام تھا پیرا ماؤنٹ جو 1941 میں رلیزی اب آتے ہیں آپ کے ان فلمز کی طرف جن کے آپ نے موسیقی تردی بھی ایز ای میزک ڈیریکٹر 1940 میں آپ نے دو فلموں کا میزک ڈیریکٹ کیا وسیعت ورجینیا 1941 میں آپ نے تین فلموں کا میزک کمپوز کیا فلم اکیلا سرکس کی سندری میرے ساجن 1942 میں آپ نے چار فلموں کا میزک کمپوز کیا امراشا مقابلہ راجہ رانی شیخ چلی 1943 میں آپ نے چار فلموں کا میزک ترتیب دیا بدلتی دنیا رہگیر راجہ تلاش 1944 میں آپ نے تین فلموں کا میزک کمپوز کیا فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں بادشاہ چرارت ٹیکسی ڈرائیور 1945 میں آپ نے دو فلموں کا میزک کمپوز کیا نیلم ویر کنال 1946 میں آپ نے تین فلموں کا میزک کمپوز کیا ایر میل بیدی دشمن جیون سپنا 1947 میں آپ نے تین فلموں کا میزک کمپوز کیا بھمر ایکسٹر گرل زندہ دل 1948 میں آپ نے دو فلموں کا میزک کمپوز کیا آج کا فرحاد بھول نہ جانا 1949 میں آپ نے فلم روپ لیکھا کا میزک کمپوز کیا 1952 میں آپ نے فلم زمانے کی ہوا کا میزک کمپوز کیا اور اسی سال آپ نے فلم گونے گار کا میزک کمپوز کیا اب آتے ہیں آپ کی ان فلم کی طرف جن کے آپ نے گانے گائے آپ نے ٹوٹل ہنڈرڈ اینٹھو فری ٹو گانے گائے ایک سو باون گانے سب سے پہلی فلم جس کے آپ نے گانے گائے اس فلم کا نامتہ بہادر کسان اور اسی سال جو 1938 میں ریلیز ہی اور اسی سال آپ نے دو اور فلموں کا گانے گائے ڈیوورس جیلر 1940 میں آپ نے پانچ فلموں کے گانے گائے بھروسہ میں ہاری سنے بندن وسیعت ورجینیا 1941 میں آپ نے چھے فلموں کے گانے گائے ساتھ فلموں کے گانے گائے اکیلا سرکس کی سندری میرے ساجن پیسہ پربات سکندر سوامی 1942 میں آپ نے چھے فلموں کے گانے گائے امراشہ بومبے کالنگ دنیا تمہاری ہے کھیلونا مقابلہ سچا سپنا 1943 میں آپ نے کئی فلموں کے گانے گائے ان کے نام کی جیسے ہیں بدلتی دنیا ہنٹر والی کی بیٹی محبت کی جیت نگت نارائل نئی زندگی نئی آترانہ رہگیر تلاش وکیل صاحب 1944 میں آپ نے چار فلموں کے گانے گائے بڑی بات بدماش پربت پر اپنا ڈیرہ قاتل 1945 میں آپ نے کئی فلموں کے گانے گائے ان کے نام کی جیسے ہیں امرہ پالی شانہ بھگت لیلا مجنو نغمہ سہارا نصیب نیلم پنہ دائی ساون پھول شری کرشنا ارجن جدہ 1946 میں آپ نے کئی فلموں کے گانے گائے ان کے نام کی جیسے ہیں بہرام خان چالیس کروڑ دیو کنیا ڈاکٹر کوٹنس کی امرکہانی جیون جاترہ رڑ بھومی یا رنگ بھومی بھور 1947 میں آپ نے ایک فلم کے گانے گائے اس کا نام ہے شکار پوری 1948 میں ہم نے پانچ فلموں کے گانے گائے ان کے نام کی جیسے ہیں آزاد بھول نہ جانا شہید شکایت یہ ہے دنیا 1949 میں آپ نے چھ فلموں کے گانے گائے اور فلموں کے نام کی جیسے ہیں دھوم دھام دل کی دنیا جنمہ پتری ساون آیارے شہرت ساون آیارے دن 1950 میں آپ نے پانچ فلموں کے گانے گائے دشمنی ہستے رہنا پگلے شادی کی رات دی ایکٹر 1951 میں آپ نے دو فلموں کے گانے گائے ان کے نام کچھ ایسے ہیں داماد غزب 1952 میں آپ نے تین فلموں کے گانے گائے کیوں جی موردواج زمانے کی ہوا 1953 میں آپ نے دو فلموں کے گانے گائے آگ کا دریہ لیلا مجنو 1954 میں آپ نے فلم کلاکار اور ساودان کے گانے گائے 1955 میں آپ نے فلم سخی لوٹیرا اور شری نگت نارائن کے گانے گائے 1958 میں آپ نے فلم ہتھکڑی اور زندگی یا توفان کے گانے گائے 1959 میں آپ نے ایک خاتون کے گانے گائے اور یہ آپ کی آخری فلم تھی جس کے آپ نے گانے گائے یہ تھا ایک مختصر ساتھ عارف ماضی کے ایک پرانے عددکار حفیظ خان کے بارے میں جن کا فلمی نام خان مستانہ تھا اس کے ساتھ ہی میں اپنی وڈیو کا اخترام کرتا ہوں ایک دوبار پھر آپ سکھوں گا میری چینل کو سبسکرائب کی جیئے بہت شکریہ